اب آپ کو ایک گمبیر خبر کے بارے میں بتاتے ہیں اس میں ووٹوں کا لالچ ہو سکتا ہے اور اس میں باقی چیزوں کا لالچ ہو سکتا ہے راجنیتی کا لالچ ہو سکتا ہے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے تبلیغی جماعت پر سعودی عرب دوارہ پرتبند لگانے کے بعد اب اسلامی دیشوں میں ہی تبلیغی جماعت کو لے کر ایک ویچارک جنگ چھڑ گئی ہے پاکستان کے پنجاب پرانت کی اسمبلی میں تبلیغی جماعت کے سمرتھن میں ایک پرستاؤ پاس کیا گیا ہے اور سعودی عرب کی آلوچنہ کی گئی ہے سوچئے بہت بڑی بات ہے اور بہت گمبیر بات ہے کہ پاکستان جیسا دیش جو کی سعودی عرب سے لون لے کر اپنا گزارہ کر رہا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اسی کی ٹیم میں کھیلا ہے آج وہ تبلیغی جماعت کے معاملے پر سعودی عرب کے خلاف آ کر کھڑا ہو گیا ہے ایسا تبلیغی جماعت میں کیا ہے اور آپ کو جان کر یہ بھی حرانی ہوگی کہ جس تبلیغی جماعت پر پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں اس کی ستھاپنا نہ تو پاکستان میں ہوئی تھی اور نہ ہی سعودی عرب میں ہوئی تھی نہ ہی کسی اور اسلامی دیش میں ہوئی تھی تبلیغی جماعت کی ستھاپنا آج سے 94 ورش پہلے ورش 1927 میں ہمارے ہی دیش بھارت میں دلی کے پاس میوات میں ہوئی تھی تو ستھاپنا تو یہاں ہوئی اور اب اس پر سعودی عرب اور پاکستان لڑ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس پرستاؤ کے بارے میں بتاتے ہیں جو پاکستان میں پنجاب پرانت کی اسیمبلی نے پاس کیا ہے یہ پرستاؤ پاکستان کے پنجاب پرانت کی ویدھان سبا میں پاس ہوا جو یہ کہتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا آتنکواد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ آتنکوادی سنگٹھن نہیں ہے سعودی عرب نے پچھلے دنوں جب تبلیغی جماعت پر پرتبند لگایا تھا تب اس نے تبلیغی جماعت کو آتنکواد کا دوار بتایا تھا یعنی اس پرستاؤ کے ذریعے پاکستان نے سعودی عرب کے خلاف ایک ویچارک جنگ چھیڑ دی ہے حالانکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کو تبلیغی جماعت کا سمرتن کر کے آخر ملے گا کیا اور وہ سعودی عرب کو بھی ناراض کر دے گا اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان ایسا کر کے خود کو اب دنیا میں اسلام دھرم کا سب سے بڑا چیمپین ثابت کرنا چاہتا ہے وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جب سعودی عرب اپنے دیش کی محلاؤں کو زیادہ عدھکار دے رہا ہے اور تبلیغی جماعت جیسے اسلامی سنگٹھنوں پر بین لگا رہا ہے تب پاکستان ان سنگٹھنوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اسلام دھرم کی مانتاؤں کو سکتی سے لاغو کرنے کی مانگ کر رہا ہے یعنی جو اسلام کے جو اپی سینٹرز ہوا کرتے تھے سعودی عرب جیسے دیش یو اے ای جیسے دیش وہ تو اب لگاتار سوفٹ اسلام کی طرف جا رہے ہیں وہ آدھونک ہو رہے ہیں اور پاکستان بھارت اور بانگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں یہ اور زیادہ کٹروادی ہوتے جا رہے ہیں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس پرستاو کی ایک وجہ بھارت بھی ہے ورش دوہزار انیس میں جب پردان منطری مودی نے جمہو کشمیر سے انوچیت تین سو ستر کو سمعفت کیا تب پاکستان کی کوششوں کے باوجود سعودی عرب اور یو اے ای نے اس معاملے پر بھارت کے خلاف جانے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے پاکستان کی بات نہیں مانی اور اس معاملے پر پاکستان کا ساتھ نہیں دیا ان دیشوں نے پاکستان کو یہ مددہ اسلامی دیشوں کے سنگٹھن اوگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن میں بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی یعنی کشمیر کے مسئلے پر اب دھیرے دھیرے یہ جو اسلامی دیش ہیں یو اے ای جیسے سعودی عرب جیسے یہ ہماری طرف آ رہے ہیں بھارت کی طرف ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اس سمیں پوری دنیا میں اگر تبلیغی جماعت سب سے زیادہ کہیں پر سنگٹھت ہے تو وہ ہے پاکستان اور بھارت اس لیے پاکستان چاہ کر بھی تبلیغی جماعت کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر پائے گا اور بھارت میں بھی ایسا کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں اسلام کو دھرم نہیں بلکہ راجنیتی کا ایک حصہ بنایا جا چکا ہے اسلام کے نام پر چناو لڑے جاتے ہیں اور اب اسے ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اس لیے بھارت میں تبلیغی جماعت پر بین لگانے کا فیصلہ لینا آج بھی بہت مشکل ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اگر سعودی عرب جیسا دیش تبلیغی جماعت پر بین لگا سکتا ہے تو پھر بھارت جیسا دیش کیوں نہیں لگا رہا بڑی بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جیسا دیش تبلیغی جماعت کی تعریف کر کے اس کے ساتھ اس کا سمرتن کر کے پوری دنیا کو کیا دکھانا چاہتا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب اسلام کا سب سے بڑا چیمپئن میں ہوں تبلیغی جماعت کی ستھاپنا آپ کو حیرانی ہوگی جان کر نہ تو پاکستان میں ہوئی تھی نہ سعودی عرب میں ہوئی تھی اس کی ستھاپنا بھارت کی راجدھانی دلی سے لگ بھگ سو کلومیٹر دور ہریانہ کے میوات میں ہوئی تھی یہ بات ورش 1927 کی ہے اس سمیہ کچھ مسلم دھرم گرو اس بات سے پریشان تھے کہ بھارت کا مسلم سماج ہندو دھرم کی مانتاؤں اور تیوہاروں سے کافی پرباویت ہو رہا ہے اور اسے روکنے کے لیے ہی اسلامی دھرم گرو محمد الیاس ال کاندلوی نے ورش 1927 میں تبلیغی جماعت کی نیم رکھی اور اس کا مقصد تھا مسلمانوں کو اسلام کے راستے پر چلنے کی پریڑ نہ دینا اس کے سنستھاپکوں کو لگتا تھا کہ بھارت کا مسلمان اب بھٹک گیا ہے اور اسے پھر سے اسلام کے راستے پر لانا ہوگا یہاں صحیح راستے سے مطلب یہ تھا کہ جو لوگ اسلام کو مانتے ہوئے بھی ہندو طور طریقوں اور تیوہاروں کو چھوڑ نہیں پا رہے تھے ان سے ہندووں سے بات کر کے چلتے تھے ہندووں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے انہیں یہ سمجھانا تھا کہ وہ ایسا کر کے غلط کر رہے ہیں اور یہ اسلام کے خلاف ہیں اور ان کے ایسا کرتے رہنے سے ایک دن اسلام سماپت ہو جائے گا تو اس سنگٹھن کی جو اصلی منشاہ تھی وہ یہ تھی شروعاتی ورشوں میں تبلیغی جماعت نے بھارت میں اسلام کے پرچار پرسار پر بہت کام کیا اور اس دوران پرشوں کو لمبی داڑی رکھنے کی سلا دی گئی محلاؤں کو برکے میں رہنے کے لیے کہا گیا اور اس سمیے کے تبلیغی جماعت سے جڑے مسلم دھرم گروہ نے آدھونکی کرن اور دھرم نرپکشتہ کا کھل کر ورود کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو مسلم لوگ ہیں مسلم سماج کے جو لوگ ہیں وہ آدھونک بنے موڈرن بنے وہ سوفٹ اسلام کو اپنائے دنیا بھر میں نئے نئے بدلاؤ آ رہے ہیں وہ ان کو اپنائے وہ یہ نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام دھرم سے جڑے وہ جو لوگ ہیں یہ دھرم نرپکش بنے یعنی دھرم نرپکش کا مطلب ہے کہ وہ اپنا دھرم تو مانے لیکن دوسرے دھرم کے لوگوں کی بھی اتنی ہی عزت کریں یعنی جس سمیے بھارت میں آزادی کے لیے سوعتنترتہ سینانی اپنی جان کی قربانیاں دے رہے تھے اس سمیے تبلیقی جماعت مسلم سمودائے کے بیچ ہندو پرمپراؤں کے پربھاو کو کم کرنے پر اپنا پورا دھیان دے رہا تھا آزادی کے بعد انیس سو پچاس کے دشک میں تبلیقی جماعت کا بہت وستار ہوا اور سعودی عرب نے اس سنسطہ کی آرطک روپ سے بہت مدد کی یعنی جو سعودی عرب آج تبلیقی جماعت کو آتنکواد کا دوار بتا رہا ہے اسی سعودی عرب نے ایک زمانے میں اس اسلامی سنسطہ کی پیسے دھیلے سے بہت مدد کی تھی اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ تبلیقی جماعت سنی اسلام کی جن مانتاؤں کا پرچار پرسار کرتی ہے اس سے اسلام کی ایک اور وچاردھارہ وہابیزم کا وستار ہوگا مطلب وہابی وچاردھارہ کو آگے بڑھانے کے لیے تبلیقی جماعت کا سہارہ لیا گیا اور سعودی عرب وہابی وچاردھارہ کو پوری دنیا میں بڑھانا چاہتا تھا اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر میں جو آپ کو بدلاو دیکھنے کو ملا ہے حال کے چالیس پچاس سالوں میں وہ بھی اسی کے تحت ہوا تھا اور سمع کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی سنسطہ دنیا میں مضبوط ہوتی چلی گئی پیو ریسرچ کے مطابق آج تبلیقی جماعت کو ماننے والوں کی سنکھیا ایک کروڑ بیس لاکھ سے آٹھ کروڑ کے بیچ کچھ بھی ہو سکتی ہے اور یہ سنسطہ ایک سو پچاس سے زیادہ دیشوں میں کام کر رہی ہے ان میں اکیلے یورپ میں اس کے ڈیڑھ لاکھ سکری سدسے ہیں اور یورپ اب ان لوگوں سے پریشان ہے تبلیقی جماعت کا مقصد اسلام کا پرچار پرسار کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کے راستے پر چلنے کی پریڑنا دینا ہے لیکن صرف یہی سچ نہیں ہے اس سنسطہ کی گتویدیوں کی وجہ سے سعودی عرب کی طرح کئی دیشوں میں اس پر پرتبند لگ چکے ہیں دو ہزار تیرہ میں ازبیکستان، تجکستان اور کزاکستان جیسے دیشوں نے بھی اس پر بین لگا دیا تھا ان دیشوں میں اس سنسطہ پر کٹر اسلام کو بڑھاوہ دینے کا آروپ تھا کچھ ورش پہلے ویکی لیکس نے بھی تبلیقی جماعت کو لے کر ایک بہت بڑا خلاصہ کیا تھا جس میں آروپ تھا کہ دلی ستھت نظام الدین کے اس کے مکھیالے کا استعمال سندگت گتویدیوں کے لیے کیا جاتا ہے کچھ دیشوں کا تو یہ بھی آروپ ہے ورش دوہزار سات میں برٹن کے گلاسگو ائرپورٹ پر ایک آتنکوادی حملہ ہوا تھا اس حملے کا آروپ کفیل احمد نام کے یوک پر لگا تھا اور آروپ یہ لگے کہ کفیل تبلیقی جماعت سے ہی جڑا ہوا تھا پھر ورش دوہزار پانچ میں لنڈن میں ہوئے بم دھماکوں کے آتنکوادی شہزاد تنویر اور محمد صدقی خان بھی تبلیقی جماعت کے ہی صدد سے تھے لیکن اب خود سعودی عرب اس سنستہ کو خطرناک مان رہا ہے حالانکہ آپ کے مند میں یہ بھی سوال ہوگا کہ تبلیقی جماعت پر سعودی عرب نے کس ڈر سے آخر پرتبند لگایا اب اس کے وچار بدل کیسے گئے کیونکہ پہلے تو وہ اس کی مدد کرتا تھا سعودی عرب نے پچھلے کچھ ورشوں میں ایسے فیصلے لیے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ وہ خود کو اسلامی کٹرپند سے اب الگ رکھنا چاہتا ہے پوری دنیا میں اپنی چھوی کو صدھارنا چاہتا ہے رہ سکتی ہیں گاڑی بھی چلا سکتی ہیں اور بینا کسی پورش کے باہر بھی جا سکتی ہیں مانا جاتا ہے کہ ان فیصلوں سے تبلیقی جماعت میں اصنطوش تھا اور وہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہی تھی جس کی وجہ سے تبلیقی جماعت کو وہاں پر بین کر دیا گیا آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب کس طرح سے دیرے دیرے اداروادی ہوتا جا رہا ہے اب آپ دیکھئے وہاں پر فلم فیسٹیول کا آئیوجن ہوتا ہے وہاں پر سینیما گھر کھولے جا رہے ہیں ہر بڑے شہر میں وہاں پر آپ کو تھیٹرز ملیں گے جہاں پر دنیا بھر سے اب لوگ بڑے بڑے آرٹسٹ آ کر وہاں پر پرفارم کر رہے ہیں تو ایک طریقے سے سعودی عرب جو ہے وہ اپنے آپ کو کھول رہا ہے وہ سوفٹ اسلام کی طرف جا رہا ہے اور وہ اپنے سماج کو موڈنائز کر رہا ہے آدھونک بنا رہا ہے بڑی بات یہاں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جو دیش کٹر اسلام کے سنستھاپک دیش تھے اپی سینٹر تھے سعودی عرب جیسے جو دیش ہیں وہ تو اپنے آپ کو اب بدل رہے ہیں لیکن جو دیش اسلام کی دنیا میں نئے نئے آئے ہیں جیسے بھارت جیسے پاکستان جیسے بانگلہ دیش کیونکہ یہ تینوں آزادی سے پہلے ایک ہی تھے یہ جو دیش ہیں یہاں کے جو مسلمان ہیں یہ اب اور زیادہ کٹر ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان دیشوں میں جو اسلامک دھرم گروہ ہیں وہ یہاں کے عام لوگوں کو کٹر پنتھی بنا رہے ہیں وہ انہیں کٹر اسلام فالو کرنے کے لیے لگاتار اخصہ رہے ہیں اور اس لئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے جو مسلم لوگ ہیں بھارت پاکستان بنگلہ دیش ان لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ سعودی عرب اور یو اے کی طرح بننا چاہتے ہیں یا پھر وہ پاکستان کی طرح کٹر پنتھی بننا چاہتے ہیں پاکستان کی ایک بہت بڑی مجبوری یہ بھی ہے پاکستان اور افغانستان کی کہ انہیں زیادہ سے زیادہ آتنکوادی چاہیے اور اس طرح کی جو سنگھن ہیں وہ آتنکوادیوں کو بھرتی کرنے کے لیے سب سے بڑی نرسری ہے یہاں پر پہلے یوماوں کا برین واش کیا جاتا ہے اور پھر انہیں آگے چل کر ایسی سنستاؤں کو آتنکوادی سنگھنوں کو سوپ دیا جاتا ہے جو انہیں آگے چل کر آتنکوادی بنا سکیں آج سے بارہ سو ورش پہلے تک بھارتی اپ مہدویپ میں اسلام دھرم تھا ہی نہیں دھیان سے سنیے گا آپ اسلام کا پرویش آٹھویں شتابدی میں ہمارے یہاں ہوا ہے جب ایک عرب سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا تب اسلام کا جو کہہ لیجئے کہ پہلا قدم اس اپ مہدویپ میں پڑا تھا لیکن سوچئے جس بھارتی اپ مہدویپ میں آج سے بارہ سو ورش پہلے تک اسلام دھرم کا نام و نشان نہیں تھا وہاں اب کٹر پنتھی اسلامی مانتائیں مضبوط ہو رہی ہیں اور جو دیش خود کو شروعات سے اسلامی راشتہ کہتے ہیں وہاں پر ٹرینڈ بدل رہا ہے اسے آپ کچھ اداران سے سمجھئے یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دھارمک ستھل مکہ کے کعبہ کی پچھلے سال کی تصویر ہے جو ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پچھلے سال فروری میں کوویڈ کی وجہ سے کعبہ کو عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا کر دیا گیا تھا تب اس طرح بلکل خالی تھا تیر تھیاتریوں کے لیے مکہ اور مدینہ کی دھارمک یاتراؤں کو روک دیا گیا تھا کوویڈ کی وجہ سے لیکن بھارت پاکستان اور بانگلہ دیش میں جب کوویڈ کی وجہ سے مسجدوں کو بند کرنے کی بات آئی تو یہاں کے دھرمگروں نے بہت ویواد کیا اور اس کا ویرود کیا پاکستان میں تو کورونا کے معاملے بڑھنے کے بعد بھی مسجدوں کو بند نہیں کیا گیا اور بھارت میں بھی مسجدوں کو بند کرنے پر بہت ویواد ہوئے یہاں کے دھرمگروں نے پہلے اس آدیش کا بہت ویرود کیا اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہمارے دیش میں جب کوویڈ کی بات آئی تو اسلام سے جڑوے بہت سارے لوگوں نے دھرمگروں نے یہ کہا کہ جو کوویڈ ہے یہ اسلام کو ماننے والے لوگوں پر نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں نے کوویڈ پروٹوکالز کو ماننے سے انکار کیا پہلی بات اس کے بعد ویکسین لگوانے سے بھی انکار کیا اور کہا کہ ویکسین لگوانا بھی اسلام کے خلاف ہے کل ملا کر کہیں تو سعودی عرب ہو یو اے ایو ٹرکی ہو ایران ہو ان سبھی دیشوں میں مسجدوں میں ساموہک نماز اس لیے بند کرائی جا سکتی ہے کیونکہ ان دیشوں کی راجنیتی مسلم ووٹوں پر آشرت نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہیں ہی مسلم دیش یہ تو ہیں ہی اسلامی دیش اور یہاں کے جو شاسک ہیں وہ مسلم ووٹوں پر آشرت نہیں ہیں ستہ میں بیٹھے رہنے کے لیے اس لیے یہاں پر یہ سب کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ورشوں سے ووٹ بینک کی راجنیتی ہوتی ہے اس لیے اسلام دھرم کو لے کر ایسے کسی بھی کڑے فیصلے کی بات جب ہوتی ہے تو ووٹ بینک آڑے آ جاتا ہے اور اس اہنشنو تاکی دوہائی دی جانے لگتی ہے کیونکہ یہاں پر کون ستہ میں آئے گا کون چناف جیتے گا کون ہارے گا یہ بہت حد تک مسلم ووٹ بینک پر ڈپینڈ کرتا ہے اس لیے ہمارے یہاں بھارت میں پاکستان میں بانگلہ دیش میں یہ سب آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ورنہ سوچئے کیا جو فیصلہ تبلیغی جماعت پر سعودی عرب نے لیا ہے وہ بھارت لے سکتا ہے بھارت کے لیے ایک بہت بڑی چنوتی ہے کہ اگر سعودی عرب نے یہ کر دکھایا تو بھارت کو کون روک رہا ہے بھارت کو بھی یہ کرنا چاہیے لیکن آپ کر کے دیکھئے آپ جیسے ہی ایسا فیصلہ لیں گے تورنت آپ کے اوپر سامپردائک ہونے کا آروپ لگے گا تورنت آپ کے اوپر یہ آروپ لگے گا کہ آپ مائنورٹیز کا دمن کر رہے ہیں مسلموں کا مسلمانوں کا دمن کر رہے ہیں اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھارت کا جو مسلمان ہے بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان وہ اپنے آپ کو تبلیغی جماعت سے جوڑ کر دیکھتا ہے بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کا جو مسلمان ہے ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو تبلیغی جماعت کو اپنا لیڈر مانتے ہوں گے اپنی سنگٹھن اپنا سنگٹھن مانتے ہوں گے لیکن یہاں پر اسے اس طرح کا اس کی ایک چھوی بنا دی گئی ہے